وہ لڑکے نہیں آئی عوام کے ووٹوں کے خلاف لڑکے آپ مندخب ہو کے آگئے ہیں تو اس سے بڑی لڑائی کون سی لڑی میاں صاحب نے کہا ہے کہ سخت لڑائی لڑکا رہے ہیں لڑائی نہیں لڑی صرف ہمیں سخت لڑائی اور تو آپ میاں صاحب کہیں کیا پہلے ساڑھی گا لوگ یہ کہے کہ تو فسے ہوئے ہیں لوگیں ہوئے ہیں کہ میاں صاحب ہی سوچ ہونے ہیں جو کڑا کڑا جیتے ہیں لیکن جو بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کی وجہ سے آج ہم اس بوران کا ہمیں سامنا ہے کہ مخصوص نشیستیں کس کی ہیں یہ بات یاد رکھیں انہوں نے 99 میں بھی لڑائی لڑی 2016 میں بھی لڑائی لڑی 5-6-7 سال میں 99 میں آتا ہے 2016 آتا ہے 5-6 سالوں میں آپ کی گنتی غلط ہوگی میاں صاحب کی طرف پر آپ اتنے ایکسائٹڈ ہوگی بھی لڑائی لڑنے کا وقت آیا جب بھی لڑائی لڑنے کا وقت آیا میاں صاحب پتلی گلی سے نکل گئے ایک ہاتھ گرے بان پہ ہوتا ہے ایک گھٹنوں پہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق لڑائی لڑتے ہیں کہیں کہ پہلے کہیں بھائی آپ کدھر تو کونے بھائی یہ تھے کدھر سادہ اور اوڑنا دا مسئلہ ہے الیکشن ایکٹ دا مسئلہ ہے اور اوڑنا دا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان مسلم لیگ نے پہلے اور اب طریقہ انصاف کی ریزرو سیٹیں لینے کے لیے مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں اس پر آج ارشاد بٹی اور اتر کازمی نے نون لیگ کا ایسا تاریخی جنازہ نکالاک کی مزا آگئے آئیں پہلے ارشاد بٹی اور اتر کازمی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کے خلاف لڑ کے آپ مندخب ہو کے آگئے ہیں تو اس سے بڑی لڑائی کون سی لڑی ساتھ ہی تو ان کے خواجہات سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ لڑ کے آیا تو یہ تو دیکھیں نا جب آپ ووٹوں کی خلاف لڑ کے آئے ہوں تو وہ پھر بڑی لڑائی ہوتی ہے نا تو یقیناً وہ دیکھیں لڑ کے ہی آئے ہوں گے تو مجھے تو اس پر کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جار ایک اس طرف ہیں اور یہ اصلاحات کروائی جائیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مبوئینا طور پر ہمارا مینڈٹ چوری کر لی ہے وہ کیوں ان کو لجٹ میں سے دیں اور ان سے ترامیم کروائیں اس لئے کہ اب آپ ان کی ریزرف سیٹیں بھی لینے پہنچ گئے ہیں آپ ان کی وہ آئینی جمہوری وہ اخلاقیات تو دیکھیں کہ ووٹ تمہیں پڑھا ہے تمہاری ریزرف سیٹیں ہم لیں گے دو تحیی اکثریت کسی طریقے سے کٹھی ہوگی آئینی ترامیم کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ سب کچھ کیا یہ جمہوریت کی سپیرٹ میں ہو رہا ہے یہ لڑکے تو لے رہے ہیں سیٹیں اب تحریک انصاف جیتے دو تحیی سے زیادہ ان کی اکثریت ہے خیبر پخت انخواہ میں وہاں سے بھی جو مقصود نشستیں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے تو اس سے بڑی اور کون سی لڑائی ہے دیکھیں یہ آئین اور قانون کے ساتھ یہ لڑائی لڑکے تو یہ لے رہے ہیں سب کچھ بڑی صاحب یہ سیٹیں مل جائے گی کہ سیٹیں نہیں ملیں گے میں آج بھی وہ ساری سٹوریز پڑھا تھا سردار رضا خان خود سپریم کورٹ کے جج تھے اور آپ کو اگر کسی کو یاد ہو دوزار ساتھ میں انہوں نے سٹینڈ لیا تھا جب افتخاب چودری صاحب کے خلاف سپریم جیڈیشنل کاؤنسل بنی تھی ملیں گی سیٹیں کے نہیں ملیں گے یہ ہر حد ہوگی آپ کی بھی یعنی آپ نے بھی کمال کر دی ملانہ صاحب کے سارے اعتراضات آپ پہ درست ہیں یعنی میرے محبوب قائد کا ذکر ہے سخت لڑائی کا ذکر ہے آپ نے مجھے سیٹوں میں الجا دیا جو الیکشن کمیشن سیٹیں نہیں دے رہا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر نہیں دے رہے یا فلاں نہیں دے رہے تو سب سے پہلے تو آپ کو میں تصریح کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ سخت لڑائی لڑکا رہے ہیں لڑائی نہیں لڑی صرف ہمیں سخت لڑائی اور دوسری بات میاں صاحب سے یہ ذرا پوچھئے کہ وہ لڑائی کہتے کسی ہیں یہ تو ذرا پوچھ لیں شاید ہو سکتا ہے ان کی کچھ اور ہو ہم ایسے ہی ہم فلاسور بنی جا رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں لڑکے آئے نہیں لڑکے آئے نہیں لڑکے آئے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب اور کہیں کیا کیا کہیں در آکے کہ میں میری اپنی سیٹ لاہور والی مشکوک ہے یا فارم فورٹی فائیو ہے یا آٹھ فروری نو فروری میں اپنے باپ دوں میرے ساتھ اس نے گمن صاحب بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب ہی سوچ ہونے جو کڑا کڑا جیتے ہیں ای دیکھ رہے ہونے ہیں پورے ہال میں اس طرح دیکھ رہے ہیں لوگوں میں سوچ رہے ہوں گے میں جیتا کون کون ہے آپ میاں صاحب کو دیکھیں کہ پچھلے پانچ چھے سالوں میں سوائے وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے کہ میں نے کبھی ان کی لڑائی نہیں سنی نہ دیکھی ہے میاں صاحب گئے میاں صاحب گئے میاں صاحب گئے مجھے بات تو مجھے بات تو مجھے بات تو لیکن یہ بات یاد رکھیں انہوں نے 99 میں بھی لڑائی لڑی 2016 میں بھی لڑائی لڑی 5-6-7 سال میں 99 میں آتا ہے 2016 آتا ہے 5-6 سالوں میں آپ کی گنتی غلط ہوگی میاں صاحب کی ذکر پر آپ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں میں 5-6 سالوں کی بات کر رہا یہاں سے جانا بقول خاجہ صاحب صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے مطلب میڈیکل ریپورٹیں جالی تھی جھوٹی تھی اور اس کے بعد گرنٹیوں بھری واپسی اور رسک فری واپسی ساڑی گال ہو گئی واپسی برطانوی ہائی کمیشنر سعودی عرب یو ای اور اس کے بعد اسلامباد اور اس کے بعد لاہور اور اس کے بعد منارہ پاکستان اور اس کے بعد اتصاب بدالت تو اب میاں صاحب کہیں کیا پہلے ساڑی گال ہو گئی یہ کہہ کے تو فسے ہوئے ہیں اور اب وہ میاں صاحب آجائی تھی نہیں کہہلے سے ساڑی گال ہو گئی سی پھر بھی تسی بڑی بڑی رائے لار کے نہیں نہیں انہوں نے پوچھا ہوگا مریم صاحبہ سے اور شباز شیف سے کہ گال ہوئی کیسی یعنی میری ہوئی سی کہ اپنی ہوئی سی تھوڑی اچھا میاں صاحب کی کیفیت بھی تو سمجھے نا میاں صاحب تو وکٹری سپیٹ جو ان کی ایک تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور وہ جس طرح کبوت تر اڑی نہیں رہا تھا بڑے کوشش کیوں نے اڑایا تو میاں صاحب نے ساری عمر پور امن لڑائیاں لڑی ہیں سپریم کورٹ پر حملہ ہو گجرانوالا کا جلسہ ہو جن فیض امید پر حملے ہو ڈان لیک ہو بار دہشت گرد بھروانے کی باتیں ہو الحمدللہ انہوں نے لڑائیاں کبھی بلکل بڑی پور امن جن فیض پر تنقید سے آپ کو کیا پرابلم کوچھ بھی نہیں مجھے تو چیپ جن مجھے تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی کوئی پرابلم میں تو ویسے یاد کر رہا ہوں بھی بات سنیں اگر کوئی سیاست میں انٹرفیر کرے اور کوئی اس پر تنقید کرے آپ کو کیا پرابلم آپ سولہ بولیں تو غلط اچھا نہیں اچھا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ غلط تھا تو بھائی جان اس پر پھر فارق کیوں کیا آپ نے اگر مشاہد اللہ سچا تھا تو فارق کیوں کیا پرویز رشید تارک فاطمی کو فارق کیوں کیا صاحبیوں کو لائن میں کیوں لگا ہے جب بھی لڑائی لڑنے کا وقت آیا میاں صاحب پتلی گلی سے نکل گئے یہ ہمیشہ یاد رکھے ڈکٹیشن نہیں لوں گا لی پرویز مشرف جدہ ادھر جب عمران خان اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ لڑائی لڑکے سسٹین نہیں کر سکے وہ میں چلو سمجھ لوں گا یہ نہ کہہ کے لڑی نہیں رہا دوگی ہے کون سی لڑائی ہوتی ہے یار بھائی بھائی جان کون سی لڑائی ہوتی ہے وہ تلوار ڈال کے ادھر ایوان صدر کے پر پیٹھتے ہیں اسی طرح ہوتی سارا جی قبال کرتے ہیں کون سی سیاسی لڑائی ہیں ایک ہاتھ گیرے بان پہ ہوتا ہے ایک گھٹنوں پہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق لڑائی لڑتے ہیں میں بہت سی چیزوں سے ٹیسگری کرتا ہوں کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ آئین اور جو الیکشن ایکٹ ہے دو مختلف چیزیں آئین کہتا ہے کہ آپ کو اپنی شرعہ کے ساتھ سے سیٹیں ملیں گی سو پی ایم ایل این جیسا بیرسل زفراللہ صاحب نے کہا ہمیں اور سیٹیں نہیں مل سکتی لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا میں یہ بھی کریکٹ کر دوں انہوں نے کہا یہ سیٹیں سننی تاعت کاؤنسل کو بھی نہیں مل سکتی ہیں کیونکہ جو ایکٹ ہے اس میں بڑا کلیرلی دیا ہے کہ جو تاریخ دی جائے گی اس تاریخ سے پہلے لسٹ دینی ہے لسٹ ایگزاست ہوئی یعنی آپ کے نمبر پورے ہو گئے تو نئے نام دیے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ باپ پارٹی کا ایک مثال موجود ہے کہ وہ پارٹی نہیں تھی اس کی لسٹ نہیں تھی وہ لوگ تھے ہی نہیں اور ان کو پھر بھی ریزرگ سیٹ دی گئی ہیں لیکن بڑی صاحب یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اس سارا جو اب اسیمبلی کے جلاس میں پہلے جلاس میں کیا ہوگا کر کلا رہا ہے ہاں شور شرابا رولا دمادہ مسکرند دمادہ مسکرند دیکھئے ہم اس وقت جو پچھلے سیشن میں ہوا تھا دوزار اٹھارہ وہی سیشن ہم ہیں کہا ہیں بدترین معاشی بوران اس پہ فوکس کرنا ہے جو آئی ایم ایف کا اگلا پیکج ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اس حکومت کو کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے اور ہم لگے ہوئے قسم پہ ہیں کہ ٹکا ٹکی کرتے جاؤ یعنی کوئی اخلاقی آئینی اور قانونی چھوڑ دی اخلاقی اخلاقیات بھی ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ جیت کے یار اب آپ نے مزاک چلو میں مازج چاہتا ہوں اچھا کہاں یہی تو لڑائی ہے اچھا کہاں سے اور اچھا یعنی یہ چھوٹے بچے ہیں کہ یہ سیٹے آپ جیتے ہوئے میں کہتا ہوں یہ بھی مجھے دے دو اور پھر الیکشن کمیشن میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے کیونکہ درخواستیں منظور کر لیں ان کو کہیں کہ پہلے کہیں بھائی آپ کدھر تو کون ہے یہ تھے کدھر ساڑا اورونا دا مسئلہ ہے الیکشن ایکٹ دا مسئلہ ہے اورونا دا مسئلہ ہے بطرین سیاسی بھران اس سیاسی نفرت اور تقسیم کو کم کریں اگر ہو سکتی ہے اور وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو ریزرف سیٹیں نہ دیں اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ان کے فارم فوٹی فائی والے مسائل ہیں وہ حل نہ کریں وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو سپیس نہ دیں سیاسی وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کے ستیلے پن کا رویہ کریں جو اور میں تو کہتا ہوں اب یہ ساروں کو مل کے اگر وہ چاہتے ہیں آگے بڑھیں ہم جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس پہ فوکس کریں تو اس کو نفرت اور تقسیم کو کام کریں اور جو آگیا منڈیٹ اب آگیا ہے جو اگر یہ چاہتے ہیں ورنہ تو یہ رولا پڑا رہے گا ہر وقت اب پنجاب مرکز کے پی کہاں ہیں جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے ایک کلین سویپ ہے باقی وہ دوسری بڑی بڑی پارٹی ہیں مرکز میں پہلی پارٹی بڑی ہیں تو اس طرح تو نفرت اور تقسیم کام کریں مرکز میں پہلی پڑا رہے گا 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 میاں صاحب کی آج کی تقریر سن کے مجھے نہیں لگا کہ اس میں کئی میسیج تھا کہ ہم انگیج کریں مریم نواز شیف صاحبہ گئی ہیں اپوزیشن لیڈر کے پاس رانا تاب صاحب کے پاس ان سے کہا ہے کہ میں آپ کی بھی وزیراعظم ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی فیصلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے پہلے ہی ہم وہ جو ہوا ایک معاملہ گیا عدالت تک سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس کو ہم منوان مانتے ہیں موزیز عدالت کا فیصلہ لیکن جو بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کی وجہ سے آج ہم اس بوران کا ہمیں سامنا ہے مخصوص نشستیں کس کی ہیں وہ اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہیں نشان نہیں بھی تھا تب بھی نہیں پر اگر نشان ہوتا تو پھر تو انتی مجھ جانی تھی اور کنی آت بچانی ہے اگر بلے کا نشان اگر بات کرنا ہے دوسری بات جس آپ نے کہا کہ حکومت کو کرنا ہے بہت ساری چیزوں کو کرنا ہے آپ نے مریم بی بی کا بھی ذکر کیا ان کی بھی وہاں پر حکومت قائم ہوگیا جس طریقے سے دیکھیں وفاق میں لگ رہا تھا جو کاکر صاحب کی حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے مریم بی بی کی پنجاب کی حکومت موسن نکوی کا تسلسل لگ رہی ہے وہی آئی جی ساب کڑے ہوتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو مریم بی بی کو اپنا نہیں پر مریم بی بی کو اپنا وہ ایک طرح سے پنجاب نے اپنی بیوروکریسی لاہی پر لکے آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ چوری شدہ منڈیٹ سے بننے والی وزیر علی مریم نواز کا وہی موسن نکوی والا پروٹوکول ہے نہ بیوروکریسی بدلی ہے اور نہ ہی پنجاب کے حالات بدلنے جا رہے ہیں ارشاد بٹی نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ فراد کیا ہے اور جب بھی یہ لڑائی کرتے ہیں اداروں کو برا بلا کہتے ہیں اور جب اصل لڑائی لڑنے کا وقت آتا ہے تو نواز شریف پتلی گلی سے ہو کے نکل جاتے ہیں اس بار بھی ایسا ہی ہوا نواز شریف لندن سے ڈیل کر کے آئے اقتداد کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ان کو یقین دلایا گیا اور یہاں پر آتے ہی نواز شریف نے اپنے تمام جلسوں میں عوام سے یہی کہا کہ میں منتخب ہو کر عوام کی خدمت کروں گا آپ کے مسائل حل کروں گا آپ کی تقدیر بدلوں گا مگر اس مرتبہ بھی نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح عوام کے ساتھ فراد کیا دھوکھا دیا کیونکہ جب ان کو اکثریت نہیں ملی تو نواز شریف نے وزیراعظم بننے کے بجائے اپنے بائی شباہ شریف کو آگے کر دیا یعنی عوام سے ووٹ اس بات پر مانگا کہ میں آپ کا وزیراعظم ہوں گا اور جب اکثریت نہ ملی عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو اپنے بائی شباہ شریف کو آگے کر دیا ناظرین یہ ٹولہ ہمیشہ سے عوام کے ساتھ فراد کرتا آیا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح کا یہ فراد کرتے رہیں گے اور عوام بھی ان کا چیرہ حچی طرح پچان چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس میں عوام نے مسلم لیگ نون کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ